اکتالیس سال کا انتظار ختم بھارتی ہاکی ٹیم نے ٹاکیو اولمپک میں زیتا برانز میڈل یا بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ٹاکیو اولمپک سے بھارتی پوروس ہاکی ٹیم نے جرمنی کو پانچ چار سے ہر آ کر اکتالیس سال بعد اولمپک میں میڈل زیتا ہے پہلے کورٹر میں جرمنی ہاکی ٹیم نے آخرمک شروعات کی دوسری منٹ میں ہی جرمنی کے اروج نے فیلڈ گول داگ دیا بھارت کو پانچ بھی منٹ میں پینلٹی کورنر ملا لیکن رپندر پال سنگھ گول داگنے سے چک گئے جرمنی ٹیم ایک سننے سے آگے رہی دوسری کورٹر میں بھارتی ٹیم نے جبرجست واب سے کی چوبیس بھی منٹ میں جرمنی نے دو منٹ کے اندر دو گول داگ کر تین ایک کی لیڈ حاصل کر لی بھارتی ٹیم نے ایک بار پھر جبرجست واب سے کی چوبیس بھی منٹ میں بھارت کو پینلٹی کورنر ملا ہاردیک سنگھ نے پینلٹی کارنر پر جوجست گول دا گا اس کے بعد ٹیم کو 28 مینٹ پر پھر سے پینلٹی کارنر ملا اور اس بار ہرمن پریچ سنگھ نے گول دا گا اور بھارت کو تین تین کی برابری پر کھڑا کر دیا پھر وہیں تیسری خوارٹر میں 29 مینٹ میں روپندر پال سنگھ نے پینلٹی سٹرک پر گول دا گا اس کے پانچ مینٹ بعد سیمرنزن سنگھ نے بھارت کے لیے پانچپا گول دا گ دیا بھارتی ٹیم پانچ تین سے آگے رہی چوتھے اور انتیم کورٹر میں جرمنی کی ونڈ فرینڈر نے پینلٹی کارنر پر ٹیم کا چوتھا گول دا گا حالانکہ بھارتی ٹیم پانچ چار سے آگے رہی بھارتی پر اس ہوکی ٹیم نے جرمنی کو پانچ چار سے ہرا کر 41 سال بعد اولیمپک میں میڈل جیتا بھارتی ہوکی ٹیم نے تیسری حصہان پر رہتے ہی ویکاس سے پدک میں اپنا نام لکھ لیا ہے اور آگے کی خبر کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں